اب سمر سیزن شروع ہو رہا ہے اور بہت سے جو لوگ ہیں کومن پیپل ہیں ان کو پانی کی کمی جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے ڈی ہائیڈریشن دیکھی جاتی ہے تو اس کے لیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو گرمیوں کے درمیان یا سمر سیزن کے درمیان ایک اڈلٹ کو جس کی ہائیڈ فائی فیٹ سے زیادہ ہے اس کو تین سے چار لیٹر پانی دن میں ضرور پینا چاہیے نمبر بان نمبر ٹو ناریل پانی اس کا بہت اچھا سبسیچوٹ ہے جس کے اندر پوٹاشیم ہوتا ہے اور ہماری باڈی کے اندر سے جو لیکٹرولائٹس جو ہیں وہ پسینے کے دوارہ باہر نکلتے ہیں وہ بھی اس سے جو ہے ریپلیس ہو جاتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ بچوں میں عام طور پر ڈی ہائیڈریشن زیادہ دیکھی جاتی ہے جو بچے سکول میں پڑھنے جاتے ہیں یا وہ واپس آتے ہیں تو کافی زیادہ دھوپ ہونے کی وجہ سے ان کو بھی یہ ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے تو ان کے لیے آپ سکنجوی کا استعمال کر سکتے ہیں سکنجوی جو ہے اس کے اندر آپ دمبو تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی چینی ڈال کے ان کو دے سکتے ہو جس سے ان کی ڈی ہائیڈریشن جو ہے اس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہو یا اس کو ڈی ہائیڈریشن ہونے سے روک سکتے ہو